خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں پاکستان کی بڑی کامیابی سے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ پر قابو پانے کے لیے چار سال کی طویل محنت کا پھل مل گیا ہے ایف ایٹی ایف نے پاکستان کا نام گری لسٹ سے رکال دیا اسلام بات سے رپورٹ کر رہے ہیں شکیل احمد پاکستان اور پاکستانی معیشت کے حق میں بڑی خبر آ گئی فینانچل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کا نام گری لسٹ سے نکال دیا پاکستان اب ایف ایٹی ایف کی سخت نگرانی والے ممالک کی فیرست میں نہیں رہا ایف ایٹی ایف نے بازابتہ اعلان کر دیا پیرس میں انتالیس ارکان کے دو روزہ فیٹفی جلاس کے بعد صدر ٹیک امار راجہ کا پریس کانفرس میں پاکستان کو خراج تحسین کہا پاکستان نے بہترین کارکردگی دکھائی منی لانڈرنگ کے لیے قوانین بنائے دہشت گردوں تک فنڈز کی رسائی کی بروک تھام کی یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان اب مزید منیٹرنگ کے لیے لسٹ میں نہیں رہے گا پاکستان نے دوہزار اٹھارہ اور دوہزار اکیس کے ایکشن پلان پر مقررہ ڈیڈلائن سے پہلے ہی عمل مکمل کر لیا فاتف کے مطابق پاکستان ایشیا پیسیفک گروپ کے ساتھ مل کر منی لانڈرنگ اور ٹیرر فانینسنگ کے نظام میں مزید بہتری کے لیے کام کرتا رہے گا پاکستان نے پہلے ستائیس اور پھر سات اضافی نکات کے ساتھ مجموعی طور پر منی لانڈرنگ اور ٹیرر فانینسنگ کے خلاف چونتیس ایکشن پلان پورے کیے شکیل احمد سامہ اسلام آباد